نبی پاک علیہ السلام تشریف روانے جناب امام حسن اے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے چادر مبارک لئی ہوئی ہے جناب حسن اے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چادر ویچی آدھاؤ جناب حسین اے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چادر ویچی آدھاؤ جناب فاطمہ آیا نے میرے نبی پاک علی سلام نے فرمایا ہے اے فاتیمہ تسیوی چادر وچی آ جاؤ ادھرو جنابے مولائے کا اے نا تھی آگے نے میرے نبی پاک علی سلام نے فرمایا ہے اے علی تسیوی میری چادر دے رہا جاؤ جدو ویکھے اے پنچ دن پاک پورے ہو گئے نے میرے نبی پاک علی سلام نے ہاتھ اٹھائے نے راپگے دعا مگیے اللہ ہم مہا اولائی اہل بیتی میرے نبی پاک علی سلام نے ہاتھ اٹھائے نے کمری والے نے ہاتھ اٹھائے نے میرے نبی پاک علی سلام نے دعا مگیے یا اللہ اے میری اہل بیتے میں انہا نال پیار کرنا واہو کہ تو بھی سرما کہ جیڑا جیڑا قیام تک انہا نال پیار فرمائے گا تو اہل بیتے میں انہا نال پیار فرمائے گا نا یا اللہ تو اہل بیتے میں انہا نال پیار فرمائے گا نا مہا اہل بیتے میں انہا نال پیار فرمائے گا نال پیار فرمائے گا نا مہا اہل بیتے میں انہا نال پیار فرمائے گا نا مہا اہل بیتے میں انہا نال پیار فرمائے گا نا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت حزیفہ نے اپنی اممہ جان کنوں ایک دن اجازت طلب کی تیئے ارز کی تیئے اے اممہ جی میں نواج اجازت دو میں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھ دیئے نال میں توڑے واسطے اپنے واسطے بخشش دی دعا کرا وانگا جناب حزیفہ نے آپ کی اممہ جان اجازت دے چھڑیئے حضرت حزیفہ رضی اللہ اگل تاہلہ لو چلتے چلتے میرے نبی پاک علیہ السلام دی بار گدی اندر آئے نے آکے کی ویکھے آئے میرے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا ڈیڑے مغرب دی جماعت ہو رہی ہے حضرت حزیفہ یاخدے میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیڑے آئے میں بھی یدر سلام پھیڑے آئے نبی پاک علیہ السلام نوافل عدا پہ کر دیڑے میں بھی نوافل عدا کرن لگ پہ آوا نبی پاک علیہ السلام مصروف ہو گئے حضرت حضیفہ فرمان دیڑے ادھر اشادہ جہم ہو گیا ہے اشادہ جماعتوں لگ بھی ہے میں بھی اشادہ نماز بڑھی ہے حضرت حضیفہ یاکھ دیڑے ادھر نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیریا میں بھی سلام پھیریا ہے نبی پاک علیہ السلام جنہوں نماز تو فارغ ہو گئے نبی پاک علیہ السلام اپنے حجر دیڑے نرف جا رہے حضرت حضیفہ یاکھ دینے میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ السلام دے جا رہے آوا نبی پاک علیہ السلام دے خداوا تو وجہ میرے علوے آج لوکی گلہ کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دیوار دے پیچھے دعائی لگ رہی ہے میں یا کیا سن حدیث پاک اپنے ایمان نتازہ کر لے نبی پاک علیہ السلام تو سلام جارے نے میرے نبی پاک علیہ السلام دو چہرہ مبارک آگے وے میرے نبی پاک علیہ السلام نے چنا پہ حضیفہ لے کتمہ دیواز شروعیے میرے نبی دا چہرہ آگے وے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے لیوے کیا میرے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ آگے وے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے اور لے حدیث پاک پر اپنے ایمان نو تازہ کر لے میرے نبی تا چہرہ اکے ہوئے میرے نبی علی السلام نے جناب حضیفہ دے قدمہ دیواز سنکے آقے آئے میں نو پتا ہے میرے پیچھے ہونالا حضیفہ آئے میرے پیچھے ہونالا حضیفہ آئے میرے پیچھے ہونالا حضیفہ آئے میرے کملی والے آقا نے جنو حضرت حضیفہ دا نالے آئے میرے کملی والے آقا نے پھر دیل دی کالوی پوچھ لئی ہے دور دیوار دے پیچھے دیاں کھلا پیا کرنا ہے میرے نبی پاکالی سلاموں نے جن دیل دی کالوی جان دے میرے نبی پاکالی سلام نے فرمایا اے حزیفہ میں نو بتائے تمہیں کو کی لینہ آیا ہے حضرتِ حزیفہ نے عرض کی دیئے سوڑے آو وَتُوہا دے چہرے والے آو وَلْلَهَ دیا سُلْفَ والے آو تو سو زرہ میں کی لینہ آیا باہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حزیفہ جدو کو قرون نکل کے آیا ہے اپنی ماں نو کہہ کے آیا ہے کہ میں تیرے واسطے اور اپنے واسطے بخشش دی دعا کر آمانگا اے حزیفہ سن لے جا اسی تیری ماں دیوی بخشش کر چھڑی ہے جا اسی تیری بھی بخشش کر چھڑی ہے یا رسول اللہ حق ساری ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا حزیفہ تیری بھی بخشش ہے جا تیری ماں دیوی بخشش ہے جدو انی گل لئی ہے حضرت حزیفہ واپس جان لگینے واپس جان لگینے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حزیفہ اپنا کم تو کر لے آئے ایک گل میری بھی سن جاؤ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حزیفہ ایک فرشتہ میرے کھول آیا ہے انہیں رب کو لے اجازت طلب کی دیئے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دی بارگا دی اندر جانا ہے جا کے سلام یرز کرنا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حزیفہ اے فرشتہ جڑا ہے رب کو لے اجازت طلب کر کی آیا ہے کہ میری بارگا دی اندر آڑ کے انہیں سلام پیش کیتا ہے نالے منہ پشارت کی دیئے حضرت اے حزیفہ نے یرز کی دیئے سونیا کملی والیا پشارت تیری دیتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حزیفہ نالے سلام پیش کیتا ہے نالے پشارت اے دیتی ہے نالے حسنہ والہ حسینہ سیدہ شبابی اہل الجنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے حزیفہ پشارت اے دیتی ہے جڑے میرے حسن حسین نے جنتی نوجوانہ دے سردار نے اور جیری میری بیٹی فاتیمہ ہے جنتی عورتان دے سردارے فرمایا بشارت اے دیتی ہے کہ جڑے حسن حسین نے اے جنتی نوجوانہ دے سردار نے میری بیٹی فاتیمہ جنتی عورتان دے سردارے جنتی عورتان دے سردارے انہوں نے ذکر کرنے لگی ہے تے ختم نہیں ہوں گا تے آؤ آخری شیر ملکے محبت نہ پڑھنے تے میں تے گلی گلی کونچے کونچے فیرے یا کھانگا تے دوسری بھی سارے ملکے حاضری لبالا میرا دل بھی حسینی ہے اور میری جانبی حسینی ہے جیتا ہے آئے ہونے پڑھتا ہے دوسری بندے لطاوت نہیں ملکے محبت نہ پڑھا میرا دل بھی حسینی ہے اور میری جانبی آخری شیریں تے ملکے محبت نہ سارے پڑھو ہزرہ حاس دل واہو میرا دل بھی حسینی ہے اور میری جانبی حسینی ہے اللہ حمد ہمارا تو ہمارا تو ہمارا بھی حسینی ہے اللہ حمد ہمارا تو ایمہ بھی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی ہے اور میری جہاں بھی میرا دل بھی حسینی ہے میری جہاں بھی حسینی ہے اللہ کریم اگے دعا ہے کہ